جی محترمہ ہینا ربانی خر صاحبہ جی جی محمد تقولا کہہ رہے ہیں وہ دونوں نیبرز ہیں پرائی منسٹر ہسی ہمیں بتاتی ہے ورل وارڈ ٹو میں وہ دونوں ایک ہی ٹیم میں تھے پرائی منسٹر کہہ رہے ہیں وہ ایڈورسریز تھے تو یہ ہمارے ملک کے منتخب نمائندے نہیں ہیں ہمارے ملک کے پرائی منسٹر ہیں یہ پورے پاکستان کے اوپر ایک لافنگ سٹاک بنا دیتے ہیں پاکستانی ملک کو and honestly speaking Mr. Speaker میں یہاں پہ وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ as a former foreign minister I swear Mr. Speaker I had to hold myself back because میری tweets کوئی باہر کے ملک والے بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے پرائی منسٹر کا یہ چہرہ لوگوں کو نہ دکھاؤں یہ بات ہوا دوسری بات Mr. Speaker یہاں بے اگر ہم کہیں کہ کلدن تنظیموں کو آپ نے نیپ کے تھوک کیوں نہیں کیا نیشنل ایکشن پلان کے تو اس سب کو ملک دشمند قرار دیا جاتا ہے کل یہ بات حص ہوئی کہ پرائی منسٹر کو selected نہ کہیں یہ حص نہیں ہوتا کہ جو کہتا ہے کہ پاکستان کو درست کیا جائے تو اس کو ملک دشمند قرار دیتے ہیں اور پھر ہمارا منتقے پرائی منسٹر ایک اور پریزیڈن کے ساتھ کھرے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہمارا سوائل استعمال کیا گیا اور ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے یوں آر یورسیلز جو سب سے بڑا کیس آپ کے خلاف بنا ہوا ہے اس سے تو بہت کم چیزوں کے اوپر لوگوں کو آپ کے ملک دبر کر ملک سے نکال دیا لوگوں کے اوپر کس کس قسم کی کیسز کر دیا ان کو وزیراعظم ہونے کا عوضہ ان کو منتخب ہونے کا اکتیار نہیں دیا اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ hold your horses مسٹر سپیکر دیکھیں ہم اس ملک کا مزاق بنتا دیکھ 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 کے اب ہم اس ملک کے لئے پریشان ہیں ہم اپنے لئے پریشان نہیں ہیں this is not funny anymore you cannot play with the destiny of this country anymore you cannot make these stupid statements and expect us to stand behind you or to not point them out for heaven's sake اور آپ کس مودی کا مودی کا یار مودی کا یار مودی کا یار کہہ 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 آپ نے لوگوں کو مسٹر سپیکر پرائی کسی بھی پرائیم منسٹر کیا جب وہ منتخب ہو جاتا ہے اس کے ساتھ انگیج کرنے میں کوئی ملک دشمن نہیں بن جاتا لیکن ہم نے ملک دشمن لوگوں کا قرار کیا ان کے ساتھ انگیج کرنے میں لیکن آپ آپ کا منتخب پرائیم منسٹر ایک ایسے پرائیم منسٹر مودی جس نے قتل عام کیا ریپ کو سٹیٹ ٹیررزم کا ٹول اگر وہ آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ سکر ہو جائے گا پھر آپ دوسری طرف ہر دوسرے دن کہہ دیتے ہیں افغانستان میں ایک ایسا نظام آنا چاہیے آپ کا کیا بزنس ہے کیا آپ ایک صورت ملک نہیں ہے کیا آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ لوگ آپ کو رسپیکٹ کریں اور آپ روز ایک اور سوورن سٹیٹ کو جن کے ساتھ آپ کا ایک مشکل پاس رہا ہے لیکچرز دے رہے ہیں کہ ان کو کس قسم کی منیجمنٹ کرنی چاہیے کس قسم کا گورننٹ سٹرکچر دینا چاہیے پھر ایران جانے سے پہلے فارن آفیس ایک اور مسٹر سپیکر دس ہول انڈلس لٹینی آف میسٹیکس انڈلس سائیکل اس سے ہم دنیا کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہتے اگر آپ امیچور ہیں اگر آپ کو ٹریننگ چاہیے سٹیٹ کرافٹ میں تو مہربانی کر کے آپ ٹریننگ لے آئیں پھر اپنے آپ کو الیک پرا لیں بہت جب آپ کو مینڈیٹ ملے اس ملکہ پلیز دو ناٹ امبارس دس کنٹری ایمی فادہ صحیح جی مراد صحیح صاحب اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر بڑی اچھی باتیں کی سر سپیکر صاحب آپ بیٹھ جائیں بولنے دیں ان کو جی بل پہ آ رہا ہوں جی پہلے بھی آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں دوسروں کو بولنے دو سنیں سب کو بھی عباسی صاحب عباسی صاحب جی سپیکر صاحب اس کا جواب دیں گے وہ اس کے بعد میں ایجنڈے پہ آ رہا ہوں جی مراد صحیح صاحب سپیکر صاحب میں گزارش کرتا ہوں آپ چھوڑے میں ہم چھوڑے نا آپ بات کرنی دیں جی مراد صاحب سپیکر صاحب میں بڑے عدب سے اپوڈیشن سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں میں بہت کل اسی کا جواب دوں گا اگر آپ سن لے کہ سپیکر سپیکر صاحب سپیکر صاحب انہوں نے ابھی ہنہ ربانی کرسائی بانے بات کی جی مراد صاحب جلدی اپنی بات کو ختم کریں آپ کہ میں ایجنڈے پہ آؤں میں نے شروع نہیں کیا نہیں نہیں مراد ماتیں ماتیں پریلے جبک پرنا خبر بڑتو مراد ایسی کیا بات ہے جی چواب تو دیں آپ آپ خاموش ہو جائیں میں میں کر رہا ہوں نا تو اب تو چواب دینی دو سپیکر صاحب میں میری بات میری بات سنیں میں ایک بات پہلی بات انہوں نے کی انہوں نے بات تو سنیں نا بات تو سنیں ہمت ہی نہیں ہے ہمت ہی نہیں ہے کہ مجھے سن سکے میں نے میں نے یہ بات کرنی ہے سپیکر صاحب کہ ابھی ابھی آپ نے پرسو دیکھا تھا کہ جب پاکستانی فوج یہاں پہ تھوڑا سا تھوڑا سا صبر کریں اس کے بعد ایجنڈے پہ آتے ہیں جی بیٹی بیٹی ایجنڈے پہ آ رہے ہیں ایجنڈے پہ آ رہے ہیں آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں وزیراعظم بھی آ جائیں گے انشاءاللہ آپ بیٹھیں تسلیح رکھیں جی آپ آئیں گے جواب کو سننا پڑے گا بول دو امراض کہ وہ بولنے نہیں دیرے پر آتے ہیں انہیں پتہ سنانے ہیں اینا نے جو ایلیگیشنز رکھائیں اس کے جواب کو دینا ہے میں نہیں بولنا سپیکر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بات کرنوں ان کو پتہ ہے کہ میں نے کیا بولنا ہے میں نے یہاں پہ مودی کو جو اپنی نواسی کی شادیوں پر بلارا کیا کرتے تھے میں نے یہاں ان کی بات کرنی ہے یا جب بھارت جاتے تھے اور وہاں پہ ہوریت رہنماوں کو چھوڑ کے وہاں پہ اپنی ذاتی تعلقات بناتے تھے سجن گلدار کو اپنے گھر بلاتے تھے اور ہینا ربانی کرسائبہ بات کر رہی ہے پرسو جب میری پاک فوٹ سرادوں پہ لڑ رہی تھی بھارتی تیاریں گرا رہی تھی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے بلاول ان کا مقدمہ لڑ رہا ہے بلاول ان کا مقدمہ لڑنے جا رہا ہے ان کو پتا ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے سپیکر صاحب اگر دو منٹ یہ خاموشی سے سنیں گے تو میں ان کو پتا دوں گا آئینہ دکھا دوں گا آپ سارے تشریف رکھیں بہت لمبے جنڈا ہے آج تمام لوگ بڑی محنت سے انہوں نے بل تیار کیے میں ہمارے معزز اور حقین نے آپ بیٹھیں موسیقی موسیقی جی مراد سعید جی شکریہ سپر شاہد آپ جلدی مختصر کریں کہ میں آئیجنڈے پہ آؤں آپ بولیں آپ کا مائی کون ہے آپ بولتے نہیں ہیں آپ بولیں نہ میں نے شروع نہیں کیا آپ بولیں جی آپ نے جب سے مائی کون کیا آپ بولیں مائی کون ہے مائی کون ہے سپیٹر صاحب میں تب تک بہتوں گا جب تک بولنی نہیں دیں گے جب تک بولنی نہیں دیں گے میں بہتوں گا نہیں آپ کا مائی کون ہے مہد سعید صاحب آپ جو بولنا چاہتے ہیں بولیں سار ایک دو منٹ دھوک جاتا ہے سپیکر صاحب اگر آپ کی اجازت تو تمہیں شروع کرتا ہوں ابھی ہنا ربانی کرسائیو آنے بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ خورم دستیر صاحب نے ہنا ربانی کرسائیو